پودوں کو نہارتے نہارتے بھی نہیں تھکیں گے فول کا سائز بڑا ہوگا اور پودوں میں انرجی دکھے گی آپ کو یہ چیز آپ کے کچن میں رکھی ہوتی ہے اس میں بھرپور مہترہ میں فاسٹھورس، پوٹیسیم، میگنیسیم، کوپر، جنگ اور میگنیز پائے جاتے ہیں جو کی سبی طرح کے پودوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اور یہ چیز ہے ارہر کی دال اس کا استعمال آپ اپنے پودے میں کریں گے تو پودوں کی گروت بنی رہے گی پھول کے پودے میں ڈالیں گے تو پھول زیادے لگیں گے فل کے پودے میں ڈالیں گے تو فل بھی زیادے لگیں گے اور پھول کا سائز بھی بڑا ہوگا یہ فرٹیلائزر، ہوم میٹ فرٹیلائزر ہوگا ہی اور ساتھی ساتھ اورگینیک بھی جو کی بہت ہی آسانی سے آپ بنا پائیں گے نمسکار دوستو ہم اور ہمارا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم جانیں گے کہ یہ ہوم میٹ اورگینک فرٹی لائجر کیسے بنانا ہے اور اس کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا ساؤدھانیاں برسنی ہوگی تو آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے اڑھر کی دال جو آپ کے کچن میں ہوتا ہی ہوتا ہے اور یہ بہت آسانی سے یہ فرٹی لائجر اس ارد کی دال سے تیار ہو جاتا ہے تو وہ کیسے تیار ہوگا اس کو آئیے جانتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے مکسی کا جار اور ایک کٹوڑی پرہر کی دال دال دیں گے اور اس کو اب ڈھکتر لگا کے اچھی طرح سے پیس دینا ہے تو یہ دال ہاری پس کے آ گئی ہے اور کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے یہ پسنے کے بعد یہ دوسری ایک کٹوڑی پہ ہم نکال لیں گے اپنے ساری کسی ہوئی دالوں کو کچھ اس طرح سے اب اس کو کرنا کیا ہے آپ دیکھتے چلیں یہ ہم نے ایک پانی کا جگ لیا ہے اور اس میں آدھا جگ ہم نے پانی بھر لیا ہے اور یہ تیسیوی دال کو چار چمچ اس پانی میں ڈال دیں گے اور بانکی کے پوڑر کو ہم کہاں استعمال کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ جو ہم نے پانی میں ڈالا اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس طرح سے ہم نے مکس کر دیا اور اب اسے ایک دن کے لیے چھوڑ دینا ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں کہیں سیڈی ایریا میں اس کے بعد یہ بانکی کے جو بچے ہوئے ڈال ہے کسی ہوئی اس کو کہاں استعمال کریں گے یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا دوستو اس فرٹی لائزر کو ڈالنے سے ایک دن پہلے آپ کو سبھی پودوں کی گھڑائی کر لینی ہے اس طرح سے ہلکی ہلکی گھڑائی آپ کر لیں کیونکہ جب آپ پودوں کی گھڑائی کریں گے تو آپ کے جو سویل ہے گملے کا یہ سویل ڈرائی ہو جائے گا اور ڈرائی ہونے کے بعد جب بھی آپ اس میں کوئی بھی فرٹی لائزر ڈالیں گے تو وہ فرٹی لائزر بہت اچھے سے کام کرے گا تو اس طرح سے سبھی پودوں کی آپ کو ایک دن پہلے اس بات کا خیال لکھئے گا کہ ایک دن پہلے آپ کو پودوں کی گھڑائی کرنی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہوں مٹی کو اوپر کی طرف ایسے چڑھا دیا ہے اس طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے کہ سبھی پودوں کی گھڑائی کر کے مٹیوں کو اس طرح سے آپ اوپر کے طرف چڑھا دے اس سے آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے ایک دن اس کا ہو گیا اسے پیسے ہوئے ایک دن ہو گیا اور مٹی کی دن ہو گیا اور میں حاجر ہوں تو یہ دیکھئے ایک دن ہم نے مٹی کی گھڑائی کر کے چھوڑ دی اور آپ دیکھ پا رہے کہ مٹی اوپر سے ڈرائی ہو گئی ہے اب اس پر جو کام کریں گے بلکل صاف دیکھی جا سکتی ہے تو اس کے بعد یہ ہم نے یہ لیا ہے جو پی سی وی دال ہم نے آپ کو دکھائی تھی ایک دن کے بعد مٹی ہماری ڈرائی ہو گئی اور اس کو ایسے ایک چٹکی اگر آپ کوئنٹیٹی کی بات کریں تو چائی پینے والی جو چمچ ہے اس سے ایک چمچ یا تھوڑا کم ہی ڈالیں اس کو ڈالنے کے بعد اس طرح سے مٹی کو واپس اس کو کور کر دیں گے ایسے کور کر دینا ہے اس لئے میں نے مٹی کو اوپر کے طرف ایسے چڑھا دیا تھا کیونکہ نوٹریانس جو بھی ہم ڈالیں اس کو کور کرنا بہت جروری ہے اگر آپ کور نہیں کریں گے تو وہ فائدہ نہیں مل پائے گا جس کے لئے آپ یہ سب کر رہے ہو تو اس کو میں نے ڈال دیا اب دوسرا والا جو پودا ہے اس پہ بھی سیم پروسس کو دھوڑائیں گے کہ ایک چھٹکی ہم نے یہ پیسی وی ارہر کی ڈال لی ہے اور اس کو ایسے ڈال دیا سارے پودوں کو آپ کر دینا ہے اس طرح سے ایک دن کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح سے دکھنے لگا ہے اوپر ہلکا ہلکا یلو ہے اور نیچے پڑا سے جم گئی ہے جو وائٹ سی دکھ رہی ہے اور یہ جو چیز ہے پورا نوٹریانس ہمارا اس پر آ گیا ہے اس کا یوج کیسے کرنا ہے ویڈیو کے شروعات میں میں نے بتایا ہے کہ کچھ ساوڑھانیاں بھی ہیں وہ ساری ساوڑھانیاں کو میں کلیر کروں گا کہ کیا کیا ساوڑھانیاں آپ کو برتنی ہیں پہلے یہ لیتے ہیں یہ ایک دبے پہ اس کا جو اوپر کا جو لیئر ہے پتلی والی جو لیکوڈ ہماری تیار ہے اس کو نکال لیں گے اور آرام آرام سے نکالنا ہے کہ نیچے کے جو موٹی لیئر ہے وہ اس کے اندر نہ آئے اور یہ بچی ہوئی چیزوں کو ہمیں اس میں نہیں ڈالنا ہے یہ ایک ساوڑھانی ہے دو ساوڑھانیاں اور بھی ہیں اسے بھی میں بتاؤں گا اسے ہم نے ساف کر لیا اور یہ جو لیکوڈ اس میں ہم نے نکالا تھا واپس سے اسی جگ میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے اب اس میں بانکی حصوں کو جو جگ میں کھالی جگہ ہے اس کو بھی پانی سے بھڑ دیں گے سمجھئے بات کو کہ جتنے ہمارا یہ لیکوڈ بنا تھا ڈال کا اتنا ہی ہمیں پانی اس پر ایڈ کر دینا ہے یہ تقریباً دو لیٹر کے قریب ہمارا لیکوڈ تیار ہو گیا ہم نے ڈالا تھا چار چمچ پوڈر کو اور اس سے دو لیٹر یہ لیکوڈ فڈی لائزر بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ جتنا خوفصورت بن کے تیار ہو رہا ہے اتنا ہی زیادہ نوٹرینس بھیلو اس میں ایڈ ہو گیا ہے ایک دن ہور دینے کی وجہ سے اب جب یہ ہم نے مکس کر لیا تو کچھ اس طرح سے یہ دکھنے لگا ہے اب اس لیکوڈ فڈی لائزر کو ہمیں سبھی پوڈوں پر پچاس ایمیل یا اس سے تھوڑا زیادہ پوڈوں کی سائج کے حساب سے آپ اس فڈی لائزر کا استعمال کریں پچاس ایمیل کے قریب اس سائج کے پوڈے میں ڈالیں گے تو یہ سفیسینٹ رہے گا اس طرح سے چارو سائٹ ڈال دینا ہے پوڈا اگر بڑا ہو تو تھوڑا زیادہ ڈال لیں پچاس پچاس کے ایمیل کے قریب ہمیں سبھی پوڈوں پر ڈال دینا ہے اور ایک دن کے لئے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ایک دن کے لئے کم سے کم آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے دوسری یہ ایک سابدانی ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ پوڈوں میں اتنی تیجی سے گروت آئے گی پوڈوں کو نیہارتے نیہارتے بھی نہیں تھکیں گے پھول کا سائز بڑا ہوگا اور پوڈوں میں انرجی دکھے گی آپ کو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو صاف دکھنے لگے گا تیسری اور آخری سابدانی اس پر کیا بارتنی ہے وہ بھی آپ جان لیں تیسری سابدانی یہ ہے کہ جس دن آپ مٹی کی گڑائی کریں اس دن یہ فٹی لائجر کا استعمال نہیں کرنا ہے ایک دن کے لئے اسے چھوڑنا ہے اور لیکوڈ کو بھی پانی میں بھیگو کر جو پوڈر ہم نے ڈالا تھا اسے بھی ایک دن کے لئے چھوڑنا ہے ایک دن کے لئے جب چھوڑ دیں گے تو اس میں نوٹریانز ویلو بہت زیادہ ایڈ ہوگا اور اس کا بہت زیادہ فائدہ آپ کے پودوں پر دیکھے گا اسی فٹی لائجر کا استعمال کر کے میں اپنے پودوں کو اس طرح سے ہرہ بھڑا گرین اور صحت مند رکھنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کرنا نہ بھولے اور ہاں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں جو لوگ ابھی تک ہمارا یہ چینل سبکرائب نہیں کیے ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اسی طرح کی پیڑ پودوں سے جڑی جانکاری لے کر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت